اسلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جو لوگ خوش نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھیر سارے خوشیاں تا کریں آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہونے والی آج ہم بنائیں گے بشاوری چرسی کڑائی ریسپی بہت ہی سمپل ہے ان تک دیکھئے گا ہر سٹیپ آپ صحیح سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح کی مزدار سی چرسی کڑائی بنائیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ جو ریسپی ہے یہ ہر شہر کے اندر بہت فیمس ہے اور لوگ بہت دور دور سے پشاوری چرسی کڑائی کھانے کے لیے آتے ہیں جتنی یہ دکھنے میں مزدار لگتی ہے اس کی ریسپی بہت سمپل ہے اگر آپ اس ریسپی سے گھر پہ بنائیں گے تو آپ پھر بازار جا کے کھانا بھول جائیں گے اور ہمیشہ گھر پہ ہی بنائیں گے چلیں جی ویڈاوڈ ویسٹن یور ٹائم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چیز سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اگر آپ کے پاس کڑائی اولیبل ہے تو کڑائی ہی لیں اور اس کے بعد میں نے ہاف کپ اس میں آئل ڈالا تھا تقریباً آدھا میرے پاس لسن تھا جس کو میں نے پیس لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے شامل کر لیا اور اچھے سے میں اس کو سوتے کروں گی اتنا زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا بس تھوڑا تھوڑا میڈیم براؤن ہو جائے تو یہ ریڈی ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ تقریباً ایک کلو گوش تھا آپ بیف لے سکتے ہیں مٹن لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کیا تقریباً ایک کلو ہے میرے پاس بون لیس ہے آپ بون والا بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو لسن ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر اس گوش کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے تاں کہ جو گوش کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے وائل کرتے وقت گوش جو تھا وہ میں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیا تھا اس کے بعد اب میں یہاں پہ تقریباً چار عدد ٹماتر میں نے لے لی ہے ان کو ہاف کٹ کر دیا ہاف کٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کو سٹیم کے اوپر آپ نے اس کو پکا لینا ہے چھلکہ آپ ابھی نہیں اٹھا رہیں گے اس کو آپ ڈھکن دے دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک یہ اچھے سے گل جائیں گے گلنے کے بعد ڈھکن اٹھا لیں گے اور کسی بھی چمٹے کی مدد سے جس سے آسانی سے آپ چھلکہ اتار سکیں گے یہ اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں کہ آرام سے ان کا جو چھلکہ ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے ون بائی ون آپ تمام جو ٹماتر ہیں ان کے اوپر سے چھلکے کو ریموف کر دیں گے سٹیم پہ گلانے کے بعد آپ جب اس کو اتاریں گے تو بہت آسانی سے یہ اتر جائیں گے کوئی مشکل بات نہیں ہے اب جو ٹماتروں کا گودہ تھا اس کو میں چمچ کی ہلپ سے اچھے سے میش کروں گی اس سالن کے اندر اور اتنی دیر میش کروں گی کہ یہ بلکل گل جائے اور اس کے جو ٹماتر جو ہیں وہ بلکل بھی موہ میں آتا ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے بچ زائقہ لگتا ہے تو بلکل اس کے اندر میش ہو جائے گا اب آپ نے اتنی دیر تک ٹماتروں کو کک کرنا ہے کہ ٹماتر اپنا پانی چھوڑ دیں اور گوش کے اندر اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں اس سٹیج پہ جب آپ پہنچیں گے تو ہم اس کے اندر پھر مثالیں ایٹ کریں گے مثالیں بھی بہت ہی سمپل ہیں آدھا چمچ اس میں کلر والی سرخ مرچ جائے گی آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک میں نے بوائل کرتے وقت گوش کے اندر پہلے سے ڈالا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس کے اندر شامل کریں گے بس یہی کچھ چند مثالیں ہیں جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے آپ نے دو سے تین اس کے اندر حریمج جائے گی حریمج ڈالنے کے بعد اپنے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ جو آئل ہے سالن سے الادہ ہونا شروع ہو جائیں لینجی ایزی ویک کے اندر پشاوری چرسی کڑائی بن کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست ریسپی اور بہت ایزی ریسپی چلیں جی جھٹ پٹ بنائیں اور انجوائے کریں آؤں گی میں انشاءاللہ اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا فی امان اللہ